جہن دوستو انگلیش فور آل یوٹیوب چینل میں آپ سب ہی کا ویلکم ہے آج ہم پڑھیں گے تا پیٹریوٹ اور اس پویم کو لکھا ہے روبرٹ بروننگ نے دوستو پیٹریوٹ کہتے ہیں دیش بھکت کو جو اپنی کنٹری سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے روبرٹ بروننگ جانے جاتے ہیں ڈرامیٹک مونولوگ لکھنے کے لیے اور آج جو ہم پویم کو پڑھنے جا رہے ہیں یہ پویم بھی ڈرامیٹک مونولوگ ہے تھوڑا سا میں آپ کو ڈرامیٹک مونولوگ کے بارے میں بتاتا ہوں اس کے بعد ہم پویم کو شروع کریں گے دوستو مونو کا مطلب ہوتا ہے ایک اور لگ لیا گیا ہے ڈائلوگ سے تو ان دونوں ورڈ سے مل کر بنا ہے مونولوگ مونولوگ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہی سپیکر سارے ڈائلوگس کو بول دے ڈرامیٹک مونولوگ کا مطلب ہوتا ہے کہ پوری کہانی میں صرف ایک کریکٹر بولے گا اور اس ایک کریکٹر کے بولنے سے آپ کو پوری کہانی کا پتہ لگ جائے گا ٹھیک ہے مال لو ایک پویٹری میں تین کریکٹرز ہیں فار اگزیمپل اے بی اور سی یہ تین کریکٹرز ہیں اور پوری پویم میں جو سپیکر ہے وہ ہے اے بی اور سی لسنر ہیں بی اور سی اے کی بات کو سن رہے ہیں تو پھر یہ کیا ہوا یہ ہوا ڈرامیٹک مونولوگ جہاں پر صرف ایک کریکٹر آپ کو بولتا ہوا نظر آئے گا آئی ہوپ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا دہ پیٹریوٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک کریکٹر ہے پیٹریوٹ اور پیٹریوٹ اپنے دیش واسیوں سے اپنے دیش کے لوگوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے لیکن اس کے دیش کے لوگوں میں اور اس میں میس انڈسٹینڈنگ ہو جاتی ہے اس کے دیش کے لوگ اسے سمجھ نہیں پاتے اور اس کے ایک دم خلاف ہو جاتے ہیں اور فائنلی وہ اس کو فانسی پر چڑھا دیتے ہیں جیسے میں آپ کو ایک ایگزیمپل دیتا ہوں انڈیا کا ہم لوگ اپنی انڈین ٹیم سے بہت پیار کرتے ہیں جب ہماری انڈین ٹیم کپ کو لے کر آتی ہے تو ہم لوگ بہت چیئر کرتے ہیں ائرپورٹ پر انتظار کرتے ہیں بہت بھیڑ جمع کر کے رکھتے ہیں ہم لوگ لیکن جب انڈین ٹیم ہارتی ہے ورلڈ کپ سے باہر ہو جاتی ہے تو پھر ہم برا بھلا کہتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس کی غلطی ہے اس کی وجہ سے آ رہے ہیں اس نے رن یہ بنائے اس نے بالنگ اچھی نہیں ڈالی اور کچھ لوگ تو پتھراف بھی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک دم سے ہمارے سینٹیمنٹ چینج ہو جاتے ہیں یہاں پر بھی یہی سین ہے پیٹریوٹ کو لوگ بہت اچھے طرح سے چاہتے تھے لیکن پھر کیا ہوتا ہے ایک دم سے ان دونوں کے تھوٹس نہیں مل پاتے پیٹریوٹ کے تھوٹس کچھ اور ہوتے ہیں اور لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں اور پھر اس کو پھانسی پر چڑھا دیتے ہیں چلیے میں پویم کو شروع کرتا ہوں اور لائن بائی لائن آپ کو سمجھاتا ہوں دوستو جو پیٹریوٹ ہے وہ ایک سال پہلے کے ٹائم کو یاد کر رہا ہے اور پیٹریوٹ سوچ رہا ہے کہ لوگ اس کو ہیرو مانتے تھے لوگ میرا گلاب کے پھولوں سے ویلکم کرتے تھے دوستو مرٹل بھی ایک طرح کا پھول ہوتا ہے ابھی آپ کی سکرین پر آرہا ہے اس پھول کو بولتے ہیں مرٹل تو پیٹریوٹ کو لوگ بہت پیار کرتے تھے اور اس کا ویلکم گلاب اور مرٹل کے پھولوں سے کرتے تھے گلاب کے پھولوں میں مرٹل کے پھول ملے ہوئے ہوتے تھے اور پھولوں سے اس کا راستہ ڈھکا ہوا ہوتا تھا اس کے راستے پر پھولی پھول ہوتے تھے لوگ مجھے دیکھ کر اپنی چھتوں پر چلاتے تھے جیسے فر اگزیمپل اگر آپ کے گھر پر کوئی بڑا سیلیبریٹی آ جائے تو پھر آپ کیا کروگے سبھی لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جائیں گے اور وہاں پر بہت زیادہ بھیڑ جمع ہو جائے گی اس سیلیبریٹی کو دیکھنے کے لیے لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر چلے جائیں گے اور خوب زور سے چلائیں گے تو پیٹریوٹ بھی ایک سال پہلے سیلیبریٹی کی طرح تھا لوگ اسے بہت زیادہ پسند کرتے تھے اور اسے دیکھ کر اپنی چھتوں سے چلانا شروع کر دیتے تھے اور چرچ کی جو چھت ہوتی ہے نا چرچ کی چھت پر بھی جھنڈے لگ جاتے تھے جب پیٹریوٹ کسی راستے سے گزرتا تھا تو اس راستے پر جو چرچ تھے ان کی چھتوں پر جھنڈے لگ جائے کرتے تھے پیٹریوٹ کا ویلکم کرنے کے لیے دوستو پیٹریوٹ کہتا ہے کہ میرا ویلکم بہت دھوم دھام سے ہوتا تھا بہت ہیرویک ویلکم ہوتا تھا میرا ہر جگہ پر شور شرابہ ہوتا تھا بیلس کو بجائے جاتا تھا بیلس دوستو سیمبل ہوتی ہے وکٹری کی، ہیپینس کی، چیئرنگ کی تو ان دونوں لائنز میں بہت ہی ہیرویک ویلکم کی بات ہو رہی ہے پیٹریوٹ کہتا ہے کہ لوگ میرے اتنے دیوانے تھے اتنا پاپولر تھا میں لوگوں کے بیچ میں کہ اگر میں لوگوں سے کہتا نا کہ جاؤ میرے لئے سورج کو لے کر آؤ آسمان سے تو وہ لوگ میرے کہنے پر سورج کو بھی لے آتے مطلب لوگ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور میں ان سے جو کچھ بھی مانگتا ان سے میں جو کچھ بھی کہتا وہ میری بات کو مان لیتے اپنی کیمتی سے کیمتی چیز مجھے دے سکتے تھے لوگ اتنا زیادہ میں پاپولر تھا اتنا زیادہ لوگ مجھے پیار کرتے تھے دوستو سٹارٹنگ کے دو اس ٹینزا میں تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ کتنی زیادہ پاپولیریٹی ہے پیٹریوٹ کی لوگ اس کو کتنا زیادہ پسند کرتے ہیں لیکن تھرڈ اس ٹینزا میں پویم کی جو ٹون ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے الیک دوستو یہ ایک ایک ایکسکلیمیشن ہے جو سیڈنیس کو دکھاتی ہے جب ہمیں کوئی دکھ بھری بات کہنی ہوتی ہے تو ہم الیک کا یوز کرتے ہیں پیٹریوٹ کہتا ہے کہ حالانکہ میں نے کبھی بھی اپنے چاہنے والوں سے کچھ بھی نہیں مانگا میں نے کبھی نہیں کہا کہ میرے لئے سورج کو لے کر آؤ لیکن ہاں میں خود سورج کو لینے گیا تھا اپنے چاہنے والوں کے لئے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ میں نے تو کبھی اپنے لوگوں سے کچھ ڈیمارڈ نہیں کرا کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا لیکن میرے پاس جو کچھ بھی تھا وہ سب میں نے اپنے چاہنے والوں کو دے دیا میں نے کچھ نہیں لیا لوگوں سے بلکہ میرے پاس جو کچھ بھی تھا وہ سب میں نے لوگوں کو دے دیا ٹھیک ہے میں نے وہ سب کچھ کیا ہے جو میں کر سکتا تھا اپنے لوگوں کے لئے سب کچھ کیا ہے میں نے لیکن بدلے میں مجھے کیا ملا دیکھو ذرا میں نے جو بیچ کو بویا ہے اس بیچ کی کیسی فصل نکل کر آئی ہے جو میں نے کرم کر رہے ہیں اس کا کیا نتیجہ مجھے ملا ہے دیکھو ذرا اور یہاں پر پیٹریوٹ ایک سال پہلے کے زمانے کو یاد کر رہا ہے ٹھیک ہے ایک سال پہلے کے زمانے کا اور اب کرنٹ سیچویشن بتا رہا ہے ایک سال پہلے وہ ان لوگوں کی نظروں میں بہت اچھا تھا لیکن آج یہ لوگ اسے مارنا چاہتے ہیں دوستو اس لائن میں پیٹریوٹ ایک سال پہلے کی سیچویشن کو پریزنٹ کی سیچویشن سے کمپیر کرے گا پیٹریوٹ کہتا ہے کہ اب کوئی بھی اپنی چھت پر کھڑا ہو کر میرا ویلکم نہیں کرتا بس کچھ بیمار لوگ کھڑکے پر ہوتے ہیں پیل سائٹ بولتے ہیں جن لوگوں کو پیرلائز ہو جاتا ہے جو بیمار ہوتے ہیں تو بولتا ہے کہ میرے ویلکم کے لیے اب کوئی بھی اپنی چھتوں پر نہیں ہے کوئی بھی مجھے دیکھنا نہیں چاہتا شیمبلز گیٹ کا مطلب ہوتا ہے جہاں پر مجرم کو پھانسی دی جاتی ہے ایکزیکیوٹ کیا جاتا ہے تو پیٹریوٹ کہتا ہے کہ لوگ اپنی چھتوں پر تو نہیں ہیں ضرور یہ لوگ میری پھانسی کو دیکھنے کے لیے شیمبلز گیٹ پر گئے ہوں گے یہاں پر پیٹریوٹ ازیوم کر رہا ہے ایک اندازہ لگا رہا ہے کہ یہ لوگ اپنی چھتوں پر تو ہیں نہیں تو ضرور یہ لوگ میری پھانسی کو دیکھنے کے لیے شیمبلز گیٹ پر گئے ہوں گے دوستو پیٹریوٹ کہتا ہے کہ ایک سال پہلے تو میں اتنا پیارا تھا لوگوں کو سبھی لوگ مجھے اپنی آنکھوں پر بٹھائے کرتے تھے لیکن اب دیکھو مجھے بارش میں لے کے جایا جا رہا ہے اور میرے دونوں ہاتھوں کی کلائیوں کو ضرورت سے زیادہ کس کے باندھ رکھا ہے رسی اتنی کس کے بندھی ہوئی ہے کہ اس رسی سے میری کلائی کٹنے لگ رہی ہے اس طرح کی ٹریٹمنٹ اب یہ لوگ مجھے دے رہے ہیں ایک سال پہلے میں سب کا چہیتا تھا اور اب دیکھو کس طرح کی ٹریٹمنٹ مجھے دی جاری ہے اور مجھے فیل ہو رہا ہے شاید میرے فارہیڈ سے خون بیرہا ہے شاید میرے ماتے سے خون بیرہا ہے اب میرے ہاتھ تو بندے ہوئے ہیں میں ہاتھ لگا کر تو دیکھ نہیں سکتا کہ میرے ماتے پر کیا ہو رہا ہے لیکن ہاں مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ شاید میرے ماتے سے خون بیرہا ہے یہ لوگ مجھے پتھر مارنے لگ رہے ہیں کیونکہ میرے تھارٹس ان کے تھارٹس سے نہیں ملتے دیکھو یہاں پر لکھا ہوا ہے my ears misdeeds اس کا مطلب ہے کہ پیٹریوٹ نے ایک سال میں کچھ ایسا کیا ہے جس سے یہ لوگ نراز ہو گئے ایک سال میں یہ لوگ سب کچھ بھول گئے جو کچھ بھی پیٹریوٹ نے کیا تھا پیٹریوٹ نے ان لوگوں کے ساتھ بہت کچھ اچھا کیا ہے اس سب کو یہ لوگ بھول گئے ایک سال کی مسڈیٹ کی وجہ سے اور اب یہ لوگ اسے مارنا چاہتے ہیں اور یوں میں اس ایکزیکیوشن والی جگہ پر پہنچا لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ان کی جیت ہو گئی لوگ خوش تھے انہیں لگتا تھا کہ میرے کرموں کی سزا مجھے ملنے جا رہی ہے لیکن میں جانتا ہوں میں صحیح ہوں میرا خدا جانتا ہے کہ میں صحیح ہوں اور خدا مجھے مرنے کے بعد ریپے کرے گا ریپے مطلب جو کچھ بھی اچھے کام میں نے کیے ہیں ان لوگوں کے لئے اس کا پھل مجھے مرنے کے بعد ملنے والا ہے اس دنیا میں بھلے ہی لوگ مجھے نہ سمجھ پائیں لیکن خدا مجھے میرے کرموں کا پھل ضرور دے گا مرنے کے بعد تو دوستو یہ تھی ہماری پویم جس میں رابرٹ براننگ نے بتایا ہے کہ کیسے لوگ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں لوگوں کے اپینینز کتنی جلدی بدل جاتے ہیں آپ نے لوگوں کے لئے سب کچھ کیا لیکن اگر آپ کے کچھ تھوٹس ان کے تھوٹس سے نہیں ملیں گے تو وہ سب کچھ بھول جائیں گے جو کچھ بھی آپ نے اچھا کیا ہے اس سب کو بھول جائیں گے اور آپ سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے بہت خوبصورت پویم ہے اچھے لگے تو لائک ضرور کرنا اور اگر آپ آئی سی ایسی کلاس ٹینٹ کے سٹوڈنٹ ہو تو آپ کا انگلیش کا سلے بس میں کور کر رہا ہوں ابھی آپ کے سکرین پر ایک پلیلیسٹ آ رہی ہے اس پلیلیسٹ پر کلک کر کر آپ کو انگلیش کے سب ہی چیپٹرز مل جائیں گے آج کیلئے بس اتنا ہی جائہند